موسیقی نمشکار ویکی بینیوز کے خاص پیشکش میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں دیش پردیش اور دنیا سے جوڑی کچھ خاص چوریندہ خبریں وہ بھی میرے ساتھ مومبائی بائنگ پر ویدھان پریشت میں ویپکش کے نیتا پرویندہ ریکر کا ورچس ختم ہو گیا ہے شیف سینا اور راکاپا نے مل کر بھاجپا کو زوردار جھٹکا دیا ہے تو پردیش کے سواستہ منتری راجش ٹوپے نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے کہا کہ راجش میں کورنا کے سیلف ٹیسٹنگ کٹ بیشنے والے میڈیکل دکانداروں کو اب ٹکٹ بگری کا ڈیٹا ریکارڈ انیوار یہ روپ سے رکھنا پڑے گا وہی راج کے پورو منتری اور پردیش کانگریس سبیتی کے کاریاک دکشن اسیم خان نے کہا کہ راشتے جانچ ایجنسی کے اندر سرکار کے اشاروں پر مالے گاؤں ماملے کو کمزور کر رہی ہے اسی بیچ راکاپا دکش شرط پوار نے اتر پردیش میں یوگی سرکار کے منتریوں اور بھاجپا ویدھائکوں کی اور سے لگاتار دیے جارے استفعے کو لے کر کٹاکس کیا ہے انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں اب ایسا کوئی دن ہی نہیں بھیت رہا جو بھاجپا کے ویدھائکوں کا استفعہ سامنے نہ آ رہا ہو اُدھر بومبے ہائی کوٹ نے بیجے پی ویدھائک اور کیندریہ منتری نارائن رانے کے بیٹے نیتیش رانے کی اگریم زمانت کی یاچکہ پر 17 جنوری تک کے لیے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے پردیش کی ان پاج بڑی خبروں کو ویستار سے جاننے کے لیے بنے رہی آپ ہمارے ساتھ ممبئی بینک پر ویدھان پریشت میں ویپکش کے نیتا پروینڈ داریکر کا ورچسو ختم ہو گیا ہے ممبئی جلام ادھے ورطی سہکاری بینک کے ادھیکشپت کے چناؤں میں مہاوکاس آگھاڑی کے سہیوگی دل شیو سینا اور آکاپا نے ملکر بھاجپا کو زوردار جھٹکا دیا ہے ممبئی بینک کے نئے ادھیکشپت کے بھاجپا کی اور سے امیدوار پرساد لارڈ کو ہر آیا ہے کاملے نے گیارہ ووٹ حاصل کیے ہے جبکہ لارڈ کو نو ووٹوں سے سنتوش کرنا پڑا حالانکہ ممبئی بینک کے ادھیکشپت پر بھاجپا کے ویٹھل بھوصلے کو لوٹری کے ذریعے جیت ملی ہے ادھیکشپت کے لیے بھاجپا کی اور سے بھوصلے اور شیو سینا کی طرف سے ابھیشک گھو سال کر کو ایک سمان دس دس ووٹ ملے تھے اس کے بعد لوٹری کے ذریعے بھاجپا کے بھوصلے کو ویجے گھوشیت کیا گیا بھاجپا نے تا درے کر ممبئی بینک کے کئی سالوں سے لگاتار ادھیکشت ہے چناؤں میں ملی ہار کے بعد بھاجپا نے تا درے کر نے کہا کہ ہمارے پینل کا ایک ووٹ ٹوٹنے کے قارن راکاپا اور شیو سینا کے گھڑ چوڑ کو کامیابی ملی ہے دوسری اور شیو سینا ویدھائک سنیل راؤت نے کہا کہ راکاپا کے پاس ممبئی بینک کا ادھیکشپت ایک سال کے لیے رہے گا اس کے بعد ممبئی بینک کا ادھیکشپت شیو سینا کو ملے گا ممبئی مرپا کے آگامی چناؤں سے پہلے بھاجپا کے لیے یہ بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے پردیش کے سواستہ منتری راجش ٹوپے نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے کہا کہ راجج میں کورونا کی سیلف ٹیسٹنگ کٹ بیچنے والے میڈیکل دکانداروں کو اب کٹ بکری کا ڈیٹا ریکارڈ انیواریہ روپ سے رکھنا پڑے گا یہ ہی نہیں دکانداروں کو سیلف ٹیسٹنگ کٹ بکری کی جانکاری عوشدی پرشاسن ویبھاک کے ادھیکاریوں کو دینی ہوگی اس کے بعد سواستہ ویبھاک کے نگرانی ککش کے ذریعے سیلف ٹیسٹنگ کٹ خریدنے والے ناغریکوں کو فون کر کے ٹیسٹ کی ریپورٹ کے بارے میں پوچھتاچ کی جائے گی پردھان منتری نریندر موڈی نے جب راجج کے مکھی منتریوں کے ساتھ کورونا کی ستھیتی کو لے کر آن لین سمکشہ بیٹھک کی تھی اس سمیں ٹوپے نے بتایا تھا کہ راجج میں انٹیزن ٹیسٹ کیٹ اور گھر پر ٹیسٹ کیٹ لا کر کی گئی جانچ میں سنکرمیت پائے جانے والے لوگوں کی جانکاری اوپلپد نہیں ہو پا رہی ہے ٹوپے نے بتایا کہ پردیش سرکار نے کیندر سرکار سی کو ویکسنگ کی چالیس لاکھ اور کوویٹ شل ویکسنگ کی پچاس لاکھ خورا اوپلپد کرانے کی مانگ کی راجج میں کورونا کے چار ہزار نمونوں کی جینوم سیکوینسین کی گئی تھی اس میں لگ بھک تیرہ سو نمونے اومکرون میریانٹ کے پائے گئے ہیں جبکہ دوہزار سات سو نمونے ڈیلٹا ویریانٹ کے ملے ہیں اس سے صاف ہے کہ راجج میں ابھی بھی ڈیلٹا ویریانٹ سکھ گیا ہے ٹوپے نے بتایا کہ کیندر سرکار کے مریضوں کی علاج کے لیے سپشت دشا نردش جاری کرنے کی مانگ کی گئی ہے راجج کے پوروہ منتری اور پردیش کانگریس سمیتی کے کاریک دکشہ نسیم خان نے کہا کہ راججہ جانچ ایجنسی کے اندر سرکار کے اشاروں پر مالے گاؤں ماملے کو کمزور کر رہی ہے راججہ سرکار کی چھوی خراب کر اتر پردیش کے چناؤں میں اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایٹی ایس کو ہندو ویروہ دی سابط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن مالے گاؤں بم دھماکے کے ماملے میں دوشیوں کو کڑی سزا ہونی ضروری ہے نسیم خان نے مہاراشتر ایٹی ایس پرمک سے ملاقات کر انہیں گیاپن بھی سوپا اس میں نسیم خان نے لکھا ہے کہ تدکالین ایٹی ایس پرمک حیمند کرکرے نے سال دوہزار آٹھ میں ہوئے مالے گاؤں دھماکے کی چھانبن کرتے ہوئے پرگیا تھاکور کرنل پروہید سمیت کئی آروپیوں کو گرفتار کیا تھا ماملہ این آئی اے کو سوپے جانے کے بعد پرگیا تھاکور پر لگا مانکو کا ہٹا لیا گیا اب اسے ماملے میں نردوش ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ماملے میں دو سو تیز گواہ ہے جن میں سے سولہ اپنی بات سے مکر گئے ہیں جبکہ سو لوگوں کے بیان ابھی درچ ہی نہیں کیے گئے ہیں ان گواہوں کو سرکشہ دیے جانے کی ضرورت ہے نسیم خان کا دعویٰ ہے کہ آروپیوں کے دباؤں میں گواہ مکر رہے ہیں ساتھ ہی وہ ایٹی ایس پر آروپ بھی لگا رہے ہیں راجے سرکار اور ایٹی ایس پر جنتہ کا وشواز بنا رہے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ماملے سے جڑے جانچ ادھیکاریوں کو ہر سنوائی کے دوران عدالت میں بھیجے جائے راکاپا ادھکش شرط پوار نے اتر پردیش میں یوگی سرکار کے منتریوں اور بھاچپا ویدھائیکوں کی اور سے لگاتار دیے جارہ ہستیفے کو لے کر کٹاکش کیا ہے انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں اب ایسا کوئی دن نہیں بیت رہا جب بھاچپا کے ویدھائیکوں کا استفاہ سامنے نہ آ رہا ہو پہلے بھاچپا کے تیرہ ویدھائیک پھر چھے ویدھائیک اور بعد میں چار ویدھائیکوں نے پارٹی چھوڑی ہے یوگی کابنیٹ کے منتری بھی اپنا تیاغ پتر دے کر بھاچپا کو چھوڑ رہے ہیں اتر پردیش کی طرح گوہ میں بھی یہ ستیتی ہے پوار کی موجودگی میں بھاچپا سمیت ویبیند دلوں کے پربھنی وردھا، ناندیڑ، پونے کے کئی نیتاؤں نے راکاپا میں پرویش کیا ان میں پربھنی کے پردیش کے پربھنی کے پرویدھائیک ویجے گوہانے، وردھا کے منسے کے نیتا عطل واندیلے، ناندیڑ کے بالا سہب جادہ اور انگاباد کے پیٹھن کے کشور دسپوتے پونے کے رپی آئی کے نیتا پردیپ ساٹھے شردھا ساٹھے سمیت کئی دلوں کے نیتا شامل تھے اس موقع پر راکاپا کے پردیش تثہ جل سنسادھن منتری جیند پاٹیل موجود تھے راکاپا کے پردیش کاریالے میں آئیجیت کاریکرم میں پوار نے کہا کہ بھاچپا کے نیتا پندرہ دن پہلے تک اتر پردیش میں ویدان سبح چناؤں میں جیت کو لے کر کافی نشچن تھے اب بھاکدر مچی ہے بھاچپا بھرم میں جی رہی ہے اور لوگوں کو بھرم میں ڈال رہی ہے پر اب زمینی حقیقت سامنے آ رہی ہے بومبے ہائی کورٹ نے بجے پی ویدھائک اور کیندریہ منتری نارین رانے کے بیٹے نیتیش رانے کی اگریم زمانت کی آچی کا پر 17 جنوری تک کے لیے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے نیتیش کے خلاف پریاب تثبت مہاراشتہ پولیس نے گروہار کو بومبے ہائی کورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ ہتیا کے پریاست کے ماملے میں بھاچپا ویدھائک نیتیش رانے کی سنلپ تثبت موجود ہے پولیس نے یہ بھی کہا کہ یہ ماملہ کسی مزاگ کی گھٹنا کے قارن درج نہیں کیا گیا ہے سندھو درگ جلے کی کنک پلی پولیس کی اور سے پیش ویشش لوگ ابھیوجک سدیب پاس بولا نے رانے کی اگریم زمانت ارجی نیرست کرنے کا عدالت سے انوروت کیا ہے نیتیش رانے نے پچھلے مہینے پولیس دوارہ ان کے خلاف IPC کی دھارہ 307, 120B اور 34 کے تحت درچ ماملے میں اگریم زمانت مانگی ہے یہ ماملہ سندھو درگ جلہ سہکاری بینک چناؤں کے پرچار کے دوران ستانیہ شیو سے ناکارے کرتا سنتوش پرپ پر کتھت حملے سے سمبندت ہے وہی رانے کی یاچکہ کا ویروت کرتے ہوئے کنکولی پولیس نے اپنے حلف نامے میں کہا کہ یہ کہنا گلت ہے دکھ کے کارن انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے ڈلی ہائی کوٹ کی پینچ نے میریٹل ریپ یاچی گاؤں کی سنوائی کے دوران ایک اہم ٹپنی کی ہے کوٹ نے پوچھا ہے کہ کیسے ایک ویوہیت مہیلا کو سیکس سے انکار کرنے کے ادھکار سے ونجد کیا جا سکتا ہے تو آئیش منترالے نے آج مکر سنکرانتی کے پروپر پہلا ویشوک سوریا نمسکار پردرشن کاریکرم کیا جس میں پچھتر لاکھ سے زیادہ لوگ شامل ہوئے وہی فلیپنز نے برمہوس ایرو سپیس پرائیوٹ لیمیٹیٹ سے اپنی نو سنا کے لیے انٹی شپ مسائل سسٹم ادھکرہن کے لیے منظوری دے دی ہے یہ پرستاؤں قریب 37.59 کروٹ امریکی ڈالر کا ہے اسی بیچ پوروکے اندریہ رکشہ منتری منوہر پرریکر کے بیٹے اتپل پرریکر نے بغاوذی تیور اپنا لیے ہے انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی پنجی نیرواجن شیطر کے موجودہ ویدھائیک آتانا سی او مون سے ریٹ کو اپنا ٹکٹ دیتی ہے تو وہ چھوپ نہیں بیٹھیں گے ادھر مہاراشتہ میں وردہ جلے سے ایک دل دہلانے دینے والا ماملہ سامنے آیا ہے شہر کے ایک نیجی اسپطال پریسر میں بھرونوں کی گیارہ خوپڑی اور چوپن ہڈیاں ملی ہے دیش بھر کے ان پاج بڑی خبروں کو وستار سے جاننے کے لیے بنے رہی آپ ہمارے ساتھ ڈلی ہائی کورٹ کی بینچ نے میریٹل ریپ یاچکاو کی سنوائی کے دوران ایک اہم ٹپ پڑنی کی کورٹ نے پوچھا ہے کی کیسے ایک بیوہیت مہیلہ کو سیکس سے انکار کرنے کے ادھکار سے ونچت کیا جا سکتا ہے ڈلی ہائی کورٹ کے جج راجیو شکدھر اور جج ہری شنکر یاچکاو پر سنوائی کر رہے تھے جسٹس شکدھر نے کہا کہ سیکس ورکرز کو بھی اپنے گراہکوں کو نا کہنے کا ادھکار ہے ایک پتنی کو ادھکار سے کیسے دور رکھا جا سکتا ہے ایمیکرس کیوری اور ورشت عدیوقتہ راج شکر راؤو نے کہا کہ اگر کسی کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے تو سیکس ورکر کو بھی اس وقتی کے خلاف آرپ لگانے کا ادھکار ہے عدالت نے کہا کہ مہتو پرنا بات یہ ہے کہ ایک مہیلا مہیلا ہی ہوتی ہے اور اسے کسی سمبند میں الگ طریقے سے نہیں تولا جا سکتا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی مہیلا کے ساتھ اس کا پتی زبرن یون سمبند بناتا ہے تو وہ مہیلا بھارتی دنڈ سہیتا کی دھارہ تین سو پچتر کا سہارہ نہیں لے سکتا اور اسے انیہ پوزداری یا دیوانی کانون کا سہارہ لینا پڑے گا ایمیکرس کیوری اور ورشت عدیوقتہ راجشکر راؤو نے بھی کہا کہ اگر کسی کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے تو سیکس پرکر کو بھی اس ویقتی کے خلاف آروپ لگانے کا ادھکار ہے آیوش منترالے نے آج مکرسنکرانتی کے پروپر پہلا ویشویک سوریہ نمسکار پردرشن کاریکرم کیا جس میں پچاتر لاکھ سے زیادہ لوگ شامل ہوئے آزادی کا امروت مہتصو کے تحت آیوشت کاریکرم میں آیوش منتری سربانن سونو وال نے خود اصم میں سوریہ نمسکار کیا ان کا کہنا ہے کہ مکرسنکرانتی پر ہونے والا سوریہ نمسکار پردرشن کوویڈ نائنٹین کے سمیں ادھک پرسنگیق ہے سبح ساتھ سے ساڑھے ساتھ بجے تک تیرہ بار سوریہ نمسکار کا لائی پرسارن ڈیڈی نیشنل پر کیا گیا اس کاریکرم میں دیش اور ویدیش کے یوگ شکشی کو اور گروہ انہیں بھی حصہ لیا کورونا مہا ماری کو دیکھتے ہوئے آیوش منترالے نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر پر ہی سوریہ نمسکار کرے اور ویڈیو اپلوڈ کرے منترالے نے کہا کہ ارجہ کے پراثمک ستروت کے روپ میں سوریہ نکیول فوڈ چین کے لیے مہتوہ پرنا ہے بلکہ یہ انسان کے من اور شریر کو بھی سکریہ کرتا ہے سوریہ کے سمپرک میں آنے سے شریر کو ویٹائمنٹ ڈی ملتا ہے جسے دنیا بھر کے ڈاکٹر ضروری بتاتے ہیں آیوش منتری نے کہا کہ پردھان منتری نارینڈر موڈی کے نیترطو میں دیش آزادی کا امرت مہتصو دھوم دھام سے منا رہا ہے دیش اور دنیا میں 75 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے سہیوگ سے آیوش منترالے اور کیندریہ منترالے اور دیش ویدیش سے جڑے یوکسنسطان اور جنتہ کے سہیوگ سے سوریہ نمسکار کا کاریگرم کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک کروڑ سے ادھیک لوگ اس میں شامل بھی ہوئے فلیپنس نے برمہوس ایرو سپیس پرائیویٹ لیمیٹیٹ سے اپنی نو سنا کے لیے انٹی شپ میسائل سسٹم ادھیکرہن کے لیے منظوری دے دی ہے یہ پرستاو قریب 37.59 کروڑ امریکی ڈالر کا ہے فلیپنس کے راشتریہ رکشہ ویبھاگ دوارہ برمہوس کے ادھیکاریوں کو اس کی سوچنا دی گئی ہے اس ہفتے 11 جنوری کو بھارتیہ نو سنا اور رکشہ انوسندھان اور وکاس سنگٹھن نے برمہوس سپر سونک کروز میسائل کا سفل پرکشن کیا میسائل بھارت اور روس کے بیچ ایک سیوکت ادھیم ہے جہاں DRDO بھارتیہ پکش کا پرتینی دھیتوہ کرتا ہے مسائل کا پرکشن آئین ایس ویشا کا پٹنم سے کیا گیا تھا جو حال ہی میں شامل بھارتیہ نو سنا کا نوینطم یدھپوت ہے برمہوس بھارتیہ نو سنا کے یدھپوتوں کی مکھے ہتیار پرنالی ہے اور اسے اس کے لگبھک سبھی ستہر پلیٹفارموں پر تینات کیا گیا ہے اس کا ایک پانی کے نیچے والا سنسکرن بھی ویکسیت کیا جا رہا ہے جس کا اوپیوک نہ کیول بھارت کی پانڈوبیوں دوارا کیا جائے گا بلکہ میتر دیشوں کو نریات کے لیے بھی پیش کیا جائے گا بھارت کے لیے یہ ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے پوروکیندری رکشا منتری منوہر پررکر کے بیٹے اتپل پررکر نے راججمعہ ستہرور بھاچپا نیتردو پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ اگر پارٹی پنجی نیرویچنگ شیطر کے موجودہ بیدھائیک اتنا سیو مونسیرٹ کو اپنا ٹکٹ دے دی ہے تو وہ چپ نہیں بیٹھے گی آپ کو بتا دے کہ اتپل کی نظر اپنے پیتا کی پرمپراغت سیٹ پر ہے جس کا پرتینی دیتو انہوں نے اپنے جیون کے آخرکشن تک کیا تھا اس کے بعد بھگوہ پارٹی نے اتنا سیو مونسیرٹ کو پاررکر کا سیاسی اترادھیکاری بنایا بھاچپا کے گوہ گوہ پرباری دیویندر پڑنویس نے حال ہی میں کہا تھا کہ کوئی بھی بیجے پی کے ٹکٹ کے لیے صرف اس کارن سے یوگیا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دیوانگت منوہر پاررکر یا کسی انیا نیتا کا بیٹا ہو اتپل پاررکر سے انہوں نے کہا کہ گوہ میں جس طرح کی راجنیتی ہو رہی ہے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا ہوں یہ مجھے منظور نہیں انہوں نے کہا کیا بھی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ امیدوار کا چریتر کوئی مائنے نہیں رکھتا آپ ایک ایسے بیقتی کو ٹکٹ دینے جا رہا ہے جس کا آپ رادک اتیاز رہا ہے کیا ہمیں چپ چپ گھر بیٹھنا چاہیے گوہ کے راجنیتک پریدرشت بین جو ہو رہا ہے وہ سوکاریہ نہیں ہے اسے بدلنا ہوگا میں یہی کوشش کر رہا ہوں مہاراشتہ میں وردہ جلے سے ایک دل دہلا دینے جانکاری کے مطابق پولیس نے گپت سوچنا کے آدھار پر عروی تحصیل کے قدم اسپطال کے پریسر میں ستھید بائیو گیس سینتر کی تلاشی لی اسی تلاشی کے دوران انہیں بھرونوں کی گیارک خوپڑیا اور چوپن ہڈیاں ملی ہے پولیس نے جانچ کے لیے ان ہڈیوں کو فورنسک لیب میں بھیجا ہے پولیس کے مطابق ان کی جانچ سہی دشا میں چل رہی ہے جو یہ پتہ لگانے میں جوٹی ہوئی ہے کہ برامد ہڈیا اور کھوپڑیوں کو کانونی روپ سے یا عوید ڈھنگ سے نپٹایا گیا تھا پولیس کو شک ہے کہ یہاں پر عوید روپ سے گھرپپات کروائی جاتے ہیں وردہ کے عرویت ہانے کے نرکشک بھانودہ سپیڈورکر نے بتایا کہ اس سے پہلے پولیس نے تیرہ ورشی لڑکی کا عوید گھرپپات کرنے کے آروپ میں اسپطال کی ہی ایک ڈاکٹر ریکھا قدم اور ایک نرس کو گرفتار کیا تھا ساتھ ہی ایک نابالک لڑکے کے ماتا پیدا کو بھی گرفتار کیا گیا تھا جس سے کثیت طور پر سمدھ کے چلتے لڑکی گھرپاتی ہوئی پولیس کے انوصار ڈاکٹر نے 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کا گھرپات کرانے کے بارے میں ادھیکاریوں کو سوچت نہیں کیا تھا پاکستان کے پردھان منتری عمران خان چار اور گھرتے جا رہے ہیں اب ان کی اور رکشا منتری پرویس خٹک کے بیچ تی کی نوک جھوک کی خبر ہے سنسدیے بیٹھک کے دوران دونوں نیتا نے ایک دوسرے پر بھڑک گئے ہیں وہی چین کے ساتھ بڑھتے تناہوں کے بیچ تائیوان اپنی کلر پندوبیوں کو تینات کرنے کے بہت قریب ہے تو ویڈینکوں کا چالک کے ساتھ بھارتیے سدسیوں کو یمن میں سکریہ ایران سمرتیت خوتی بیدروہیوں نے اپنے کبزے میں لے لیا ہے بھارت نے سیوکتراشت سے مدد کی گوہار لگائی ہے ادھر بھارت کے ساتھ بار بار باتچت کے نام پر دھوکہ دے رہا چینی ڈرائیگن سینا پرمک جنرل ایم ایم نرونے کی چیتا انی سے باوکھلا گیا ہے دنیا بھر کی ان پانچ بڑی خبروں کو وستار سے جاننے کے لئے بنے رہی آپ ہمارے ساتھ پاکستان کے پردانمندری امران خان اور رکشا مندری پرویس خٹک کے بیچ تیکھی نوک جو کی خبر ہے ستاروڑ پاکستان تحریک انصاف سدسیہ بیٹھک کے دوران دونوں نے تائیک دوسرے پر بھڑ گئے اس دوران پرویس خٹک نے تو امران خان سے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے اپنے ووٹوں سے آپ کو پردانمندری بنایا ہے اگر آپ کا ویوار ایسا ہی رہا تو ہم آپ کو اگلی بار ووٹ نہیں دیں گے خٹک کی آلوشنا سننے کے بعد امران خان نے بیٹھک سے بیچ میں ہی جانے کی کوشش کی امران خان نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے سنتوشت نہیں ہے تو میں اس سرکار کو کسی اور کو سوپ دوں گا حالانکہ پارٹی کے ورشتر نیتاؤ نے پردانمندری امران خان کو جانے سے روک دیا بعد میں خٹک نے سپائی دیتے ہوا کہا کہ وہ پیم امران خان سے کبھی اسمت نہیں تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیول گیس کے مددوں سے سمبندی چرچہ کی تھی دراصل پیٹی آئی کی سنسدی عدل کی بیٹھک پورک ویتیہ ویدہک کے سمبند میں پارٹی کے نیٹرطوں کو وشواس میں لینے کے لیے بلائی گئی تھی خٹک نے پیم امران خان کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پکتنوا پراند کے گیاس اور بجلی کے اتبادن ہونے کے باوجود گیاس پر پرتیبند ہے اس سے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چین کے ساتھ بڑھتے تناؤ کے بیچ تائیوان اپنی کلر پانڈوبیوں کو تینات کرنے کے بہت قریب ہے تائیوان کا گپت پانڈوبی کاریکرم امریکہ اور بریٹین کے سیوگ سے کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے حال میں آئے ریپورٹ کے انوسار تائیوان کی سوڈیشی پانڈوبی نرمان پریوج ناج جلد ہی پورا ہونے والی ہے جس کے بعد دکشن چین ساغر میں ان پڈڈوبیوں کو چین کے خلاب تینات کیا جائے گا بتا دے کہ تائیوان کے پانڈوبی نرمان پروگرام میں سب سے زیادہ سہیتہ بریٹین نے کی ہے ریپورٹ میں یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ تائیوان نے کم سے کم پانچ انہ دیشوں دکشن کوریا بھارت آسٹریلیا کناڑا اور سپین انجینئرز ٹیکنیشین اور پورو ناؤسین آدھیکاریوں کو کام پر رکھا ہے چین نے اس ریپورٹ کے آنے کے بعد بھارت اور اور امریکہ سمیت چھے دیشوں کو تائیوان کو مدد کرنے کو لے کر چھے تاؤنی دی ہے تائیوان کو پانڈوبی بنانے کی تکنیک دینے سہیتہ کرنے کو لے کر چین نے کہا کہ اس طرح کے قدم سے بیجنگ کے ساتھ ان کے دوئی پکشی سمبندوں کو نقصان پہنچا سکتے ہے دعویٰ کیا جارہ ہے کہ تائیوان کے پانڈوبی نرمان کیلئے پراستا ویڈ ڈیزائن سوپنے والی امریکہ جپان اور آسٹریلیا اور یوروپی سنگ کی چھے کمپنیوں میں کثیت طور پر بھارت کی بھی ایک کمپنی شامل ہے ویژیانیوں کا دعویٰ ہے کہ یورینوس اور نیپچون گرہ پر ہیرو کی بارش ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایک ویژیانک پرکریا ہے درسل ان دونوں گرہوں پر ہیڈروجن ہیلیم اور میتھین جیسی گیاں سیم موجود ہے یہاں واتا ورنی دباؤ کافی زیادہ ہے جو ہیڈروجن اور کاربن بون کو توڑ کر الگ کر دیتا ہے اور کاربن ہیرے کی روپ میں دھرتی پر برست ہے ویژیانک نے ایک پریوک کی آدھار پر یہ دعوے کی ہے یورینس اور نیپچن کا آکار اور سن رچنا سے کافی الگ ہے یورینس پر سی سترہ گنا تو نیپچن پندرہ گنا بڑھا ہے یورینس پر میتھین گیس موجود ہے وہی نیپچن پر جمی ہوئی میتھین گیس پائی جاتی ہے جس کے بادل یہاں اڑتے ہے نیپچن کی دوری سوریہ سے سب سے زیادہ ہے جس کے وجہ سے یہاں تاپ مان دو سو ڈگری سیلس کے آس پاس رہتا ہے یہاں چلنے والی ہواوں کی رفتار قریب 2500 کلومیٹر پر گھنٹا ہے اور وائیو منڈل میں سنگھنیت کاربن ہونے کے چلتے یہاں ہیروں کی بارش دیکھنے کو ملتی ہے کچھ ویڈیانک تھی انوصار شنگرہ پر بھی ہیروں کی بارش ہوتی ہے کیونکہ یہاں بھی میتھین گیس کے بادل موجود ہے بادلوں سے سپیس کی تکراتی ہے اور کاربن انوٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے حالان کی یہ نیچ آنے پر چمک دار ہیرے کی بجائے کڑے گرافائٹ میں بدل جاتا ہے سنگھ ارب امیرات کے جہان روابی کو چلا رہے چالک دل کے ساتھ بھارت سدس کو یون میں سکری ایران سمرت ہوتی ویدروہیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے بھارت نے اس گھٹنا پر گہری چنت ویقت کرتے ہوئے سیوکت راشتر سے مدد کی گوہار لگائی ہے اسی بیچ سیوکت راشتر نے کہا ہے کہ اس نے روابی پر تینات چالک دل کے سدس سے بات کی ہے ہوتی ویدروہیوں سے اپل کرتے ہیں کہ چالک دل اور جہاز کو تدک چھوڑ دے ساتھ ہوتی ویدروہی بھارتی چالک دل کو چھوڑ دنے تک ان کی سرکشہ کو سنشت کرنے کی ذمہ داری لے وہیں سیوکت راشتر نے ایک بیان جاری کر کہ کہ اس نے جہاز کے چالک دل سے بات کی ہے اسی بیچ سعودی ارب کے نیتر ویدروہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جہاز پر میڈیکل کا سامان لدا ہوا تھا بتایا جا رہا ہے کہ اس جہاز پر چالک دل کے کل 11 سد سد بھارت کے ساتھ بار بار بات چیت کے نام پر دھوکا دے رہا چینی ڈراغن سینہ پر مگ جنرل ایم نروانے کی چیتا انی سے بخ لگیا ہے چین کے ویدیشی منترالے نے کہا بھارت اور چین راج نائی اور سین چین چین بات چیت کر رہے ہے تاکہ سیما پر تناؤ کم کیا جا سکے ڈراغن چین 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 بار بار بات چیت نام پر کیول سمیں کٹ رہا ہے اور وہ اکس چین سے لے کر ارون چل تک اپنی سین تیاری کو مجبود بنانے میں جھوٹا ہوا ہے تو آج کی اس خاص پیش کش